موسیقی اس مجھے کی بڑھتا جان کی ہے اور جس حالات کے اندر فارج کے سماع لبان سنگ نے یہ جو گرچہ لکھی آپ دیکھ رہے ہیں فارجو پڑھ رہے ہیں مورتہ سماع فارجی قبول دے کر ویڈے بنائیں پڑھ رہے ہیں ورساپ پہ ہے بڑی آہد یہ جو تکنیووجی ہے اس نے سنسارتوں کو دلتے گلوبل بیجر بلیٹس سنسارت چھوٹا سکتی ہے لوگ پوچھنے ہیں یہ کیا ہے آج کا جو بھی قائد کرنہ ہے آج کا جو ناکت پستوط کرنے والے ہیں مردہ سوال پارٹی اس میں بہت سے مدد بتا جائیں گے آج کا جو یہ فنکشن ہے آج کا جو سمیلت ہے چھےڑا گاؤں کے اندر اور چھےڑا گاؤں کی ہماری جو فریم ہے جوگیش پرخاندی ہے اون بیندی ہے رنکشو پھینیوازی ہے یاد رکھئے دھارمی کی کمشن ہرامی ایسے کر سکتے ہو ہزاروں پیاروک دیتے ہیں لیکن سماجی کو جاگرتی سنسارت کا سب سے اس میں کام ہے اور میں سلام کرتا ہوں اپنے اکساسیوں کو جنہوں نے بہت اچھا یہ پرخاند کیا ہے کیونکہ میں نے دیکھا قیشنوں کے جاگن پر تو لوگ کرچ پر طرح لے کے بھی کر دیتے ہیں لیکن جو سٹھ جو جاگن ہوتا ہے آج کے جاگن کا دن ہے پھولے ایک بڑی ترکی بھی جاگرہ کا جاگن بڑھا ہے اور رنکشن کا حضر کہ یہ زندہ لوگ کر دیتے ہیں کیونکہ مردہ سنے پھائیتی ہیں ہم مردوں کو زندہ کرتے کا کام کرتے ہیں کہ یہ بات سکتا ہوں کہ بڑھا کے بعد چھ سب بیس سال کا سنسان میں تیسا آتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ صحیح تھے کہ میں کام درجہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے اس کے اوپر کندو رسی ہو سکتی ہے پر جو مجھے لگتا ہے عیسیٰ کا ٹائم دیکھو اگر سال کے ایک دہاز کا پریبے سے دیکھو تو مجھے لگتا ہے عیسیٰ کے سمیے بھی لوگوں کا جیون مردوں کی طرح آج ایسے فارق میں زندہ راشی ہوں گئی تو عیسیٰ نے جو مردوں کو دیکھوے تھے ان کو زندہ ہوں گئی ایک ہے جو ستاک بڑا ہوں کہ عیسیٰ کے دو ششے ہیں کیونکہ آج ہمارا ناکھ پرے والا مردہ سمائے مارٹی میں نے سوچا خونگا مانگی جائے اس کی عیسیٰ کا کماؤں کماؤں دوست کے ششے ہیں جیمز اور فیلس پر کہا کہ جیمز خوڑا آلسی ہے تو عیسیٰ نے اپنے ششوں کو کہا خونو بھی میرے پیسے ہو جیمز بولتا ہے عیسیٰ میں ہی آسکتا جیمز کا بولا عیسیٰ میں ہی آسکتا جھونکی میرے پیسے کا دیا ہو گیا ہے اس کا دیان ہو گیا ہے اس کو دفن کا دیا ہوگا کہ جیمز کا میں اپنے باپ کو دفن کا دیا ہوں گا جب یہ بات کہی تو عیسیٰ کا ایک باپ کیا ہے سنسان کے بلدہ ہوگا ہے عیسیٰ نے کہا لیکٹر دین کی مردوں کو مدع تفن کرنے تو خدا کا فرمکر تمہار ہے کیسا مردوں کو مدع تفن کرنے تو لیکٹر دین مردوں کو مدع تفن تفن کرنے سے کرنے تو میں مردہ لوگوں کو زندہ کرنے کے آیا ہوں پسزندہ گوق کرنے کے آیا ہے اسے چامر کی سبت عیسیٰ نے ڈشیں سکتئی ساتھا جس بھوت بھارت کی بات بابا صاحب آپ نے کر رہے ہیں تو یہ قائد کرم آج کا ہے اس وقت کیا ہے ساڑھے چھ سو سال پہلے مددگاو کا مغلق کام کا دیو جا ہے جب یہ کبیر صاحب کام کرتے ہیں برامر میں مدماش رہے ہیں پڑھے لیکن لوگوں کو پڑھنے کا آزت نہیں ہے یہ بہت مددگاو ہے یہ سنسار کا غیر رنگ رکھتی ہے مارٹل اونتر پنگ جونیر ان کا فاکر دیکھو ہمارا ہمارا دیون کا خاند اس دن ہمارے دیون کا خاند اس دن چھنو ہو جاتا ہے جس دن ہم ان مددوں پر چک کر جاتے ہیں جن کا فاکر حد ہے اس دن ہمارے دیون ختم ہو جاتا ہے ہمارے دیون کے ستیاں ناوز کا شروعات ہو جاتا ہے جس دن ہم ان مددوں پر چک کر جاتے ہیں جو موتے سماج میں بہت بہت حکوم ہے اور یہ سکسٹی میں کہہ رہے ہیں اب کی بات مارکل موتھر بھی اب کی بات یہ بات کہہ رہا ہے ایک باتری کا بیگا ہے دادا باتری اور دادا باتری میں نے آدم ایک بڑی دن کی جو آدم جیمی ہے کمال کی جیمی علاقہ میں نے کمی سی سی پی رہا انہیں سنکس کیا باتیوں کو جن نے کیا ان کا سکس کیا ہے انہیں سکسٹی میں نے اگر آپ پر نہیں سکتے رن بھوڑو یہ ہمارے سب کے لیے ہے ہمیں اس دیش کے اندر بائی ایکسیڈنٹ ہم اس دیش کے شاہ سکھ نہیں بننے والے تو میں کسی گھانگا کو بتاؤں گا ایک واقع 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 اگر آپ پر نہیں سکتے تو تھوڑو اکلو ایک واقع ایک واقع ایک واقع اگرlord بھی نہیں سکتے جو رینک نے بھی نہیں ہے ان کا کیا ہوگا آنگول باسی وہ جو لوگ کا یہ ہاتھ ہے ہمیں یہ رینک کے ہوئی نظر بھی نہیں آسکتے ہم اس لئے ہمارے سماعت کے لوگوں نے رینک نظر کر دیا ہے جو رینک کا وہ بھی کسی پندر کر دیا یہ فرمان ہے مارکل نوتھر کے کنگر کا جنگی ہوگیا ہوئی انگول میں چلایا اس نے انگول میں چلایا جو پادری کا کہتا ہے بابا صاحب کہتے ہیں بھرمان تکائی نہیں ہو سکتا بھرمان تکائی کے لئے پھرم نہیں ہوتا یہ جو گیس ہے باٹیوں دن کا یہ بہت سمکھ ہے بھرمان کو بچپن میں کہتا ہے میں دس سال کرتا میں پھرمان کیا ہوں ہم بھول جاتے ہیں میں دس سال کرتا کالے لوگوں کو سشتی کی بات کر رہا ہو ساکھ کی ابھی یہ بات ہے کالے لوگوں کو بس کی اگلی سیپ پہ بیٹھنی بھی دیا جاتا تھا مارکل نوتھرکی کو کالے لوگوں کو اٹھایا ہے 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 دس سال کا بچہ کیا سوچتا ہے شروعات سوچتا ہوتی ہے کالے لوگوں کو اٹھایا ہے جب بہت بڑے بڑا چچ ہے تین ہرام روٹ ہیں اٹھرس کر رہے ہیں جنٹرمنٹ ہندیلیز today i am not going to give you the spiritual son of Christianity میں عیسائی ہوں کا ادھیاتم بات آج آپ کو نہیں پڑھانے والا کمانت بات سکتا آج میں آپ کو ادھیاتم بات کیا ہے آج میں کیا ہے کمانت بات کیا ہے اس پر چچر نہیں کروں گا ایک بات ہی کر رہا ہے درست کے اندر today i am going to give you the social social son of Christianity آج میں آپ کو اس ساری حرب کا سماج کے درست کیا ہے یہ وقت ہوں گا اور بتا رہا ہوں کہ ہماری سمسکہ کیا ہے اے میرے لوگوں ہر دن ساکھ ہیں یہ تو سفیر جو امریکل ہیں کوئی پیپل ہیں ہمیں کیا جب جب ہے کہ ہس کی پر سی پر گٹنے کے تھے آج میں یہاں سے خوشنا کرتا ہوں کوئی بھی کارا جیکٹی جو ہے بس میں نہیں بیٹھے گا انداز کرو تیرہ بھی نے دور چلا تیرہ بھی نے کوئی بھی کارا جیکٹی بس میں نہیں بیٹھا ایک اسی سال کی لیڈی نالی جو ہے وہ پیدل جا رہی تھی ایک سفیر جو ہے کہ ایک بچہ ہے رکھا کہ میں وہ ملک کم آ اے ماں تو بھولی ہے اس بس میں اس کار کے آگے پہ جو اس سے ماں کتر ہے کو بات نماؤں پر ہے وہ کہتی تو می سن میں اپنے لئے پیدل نہیں کر رہی میں اپنی آنے والی نسموں کے لئے پیدل کر رہی ہوں کل کو جب اندریکہ پر خواستہ ایسا وہ یہ نہیں دے گا یہ ماں لیے بھوڑی ماں نے اس اندول میں حصہ نہیں دیا ہم نے تو چھوٹی شخص کی ہے رینگنا شروع کرو رینگنے والے چلنا پہ شروع کریں گے رینگنا شروع کرو رینگنے والے چلنا پہ شروع کریں گے تو ہم نے ایسی ہانش شکریت کو مارکل لوتھرکی کنیئر کو آج کا دل سپرد کیا ہے جو نے کیا کیا تھا کہ سو سال ہو گئے ہیں ہم آزاد ہوئے ہیں آج بھی ہمیں آزادی نہیں دلی آزادی ہمیں کو تصریبے دالنا پہلے والا تحیم ہے رشن ہم نے کمار کرتا اس کے کچھ کہنیوں آج کونوں کا پہلے کہ بھارک کی ادھر بابا صاحب کو جو سمرزت ہے ان کی وجہ سے بھارک میں لوگتر آیا بھارک میں سمیتھان آیا آجات نہیں لکھا گیا ہمارے پاس کوئی حق حق کو انہیں بریز اور جو کیتنگ بھائی کے ان کو بولی کیا کر رہے ہیں یہ جو بھارک کا سمیتھان لکھا گیا دو تین بار دیس پر میں جلوب کرو یہ جو بھارک کا سمیتھان لکھا گیا آپ کو انداز کرو کہ بھارک کا سمیتھان کا جو بھارک میں سمیتھان لکھا گیا ہے تو سمیتھان لکھا گیا ہے جو بھارک میں سمیتھان لکھا گیا ہے جتنے بھی سمیتھان لکھنے بھی لیے دیش حضاب ہونے کی باپ سرس کے آئے ہیں بابا صاحب کو ہے یہ نو بسمبر ٹنسو چھاریس کو یہ بھی جنگ گیا ہے اور چنیں گے یہ بھارک سے بھارک سے جناب جیتھان کے یہ بھی جتن سوہ میں بیٹھ جاتے ہیں پھر دیش حضاب ہو رہا اور بولا جاتا ہے کہ قرآن بس کی توتی بولتی تھی جب دیش کا پڑھا رہا ہوا تو جہاں سے جیسور سے یہ بھارکہ ہے جیسور کھولا فرید پر پوری وار یہ بھارک کے علاقے ہیں پھر دیش حضاب سے بابا صاحب کو بیٹھ کر چنکا سدس سے آئے میں اس لیے بتا رہا ہوں آج جا کر ہمیں حق اور حقوق نہیں ملے بولے صاحب کا سکر سکر بتا کے پانا آجا کہ سمیں بھائے بس کام ہے پھر بتا رہا ہوں بابا صاحب کو بیٹھ کر دیش حضاب سے جنگے جب پھر دیش حضاب ہوا قرآن بس کی پاندی کی تھی شیطان تھے گنگال کا وہ حصہ جو ہے پاکستان کو چلا گیا جب چلا گیا بابا صاحب کو بیٹھ کر کی نمبر سے خلق ہو گئی اب بابا صاحب بیٹھ کر سمیں بھائے نہیں بیٹھ سکر بگاں کو بھائے جسول چلا گیا کھلا چلا گیا بابا صاحب رہ گئے تو سمتار سمیں بیٹھ دیتا ہے کون ہے کہتاں میں نے بیٹھاق سمہ کی دروازیں اور کھڑکیاں بن کر دیئے ہیں روشنگر کو کھڑک بند کر دیئے ہیں جیسی نو فنڈوں پہ جہاں سے ہوا آتی ہے میں نے دھان سوا کے کھڑکیاں اور دروازیں بند کر دیئے ہیں دیکھتا ہوں دفتر بیٹھ کر کہاں سے آتا ہے یہ چلک کیا بابا صاحب بیٹھ کر کو آپ انداز کرو جو کی تکارو مندر اس نے ریزائن کیا اور ریزائن کر کے بابا صاحب بیٹھ کر کھڑکیاں اور بابا صاحب بیٹھ کر پھر خان سوا پہ آئے اور بابا صاحب نے کہا مستر قردیل دیکھتا ہوا سو رہے تھے کھڑکیاں بھی بند کر دیئے اپنے دروازیں بھی بند کر دیئے پھر بھی بابا صاحب بیٹھ کر میں خان سوا کے اندر اس دیش کا خان دیکھا یہ چھوٹی بات نہیں ہے دیکھ وہ کسی چاہتے ہیں کہ یہ بھارک کا سمیتان صحیون کھڑک لکھے آئیوزت 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 کیونکہ ہمیں آگے دیکھتا ہوا صحیون کھڑکی بھارک کا سمیتان لکھنا جاتے تھے لیکن بانچ میں انہوں نے سوچا کہ یہ دیش کا اپنی سمیتان لکھے گا بیٹھ ہو جائے گی بابا صاحب بیٹھ کر نے صحبتہ لکھا اور میں نے پھر باتی کہا تھا اس مکان جو لکھا ہے آج جو راسترواب کی ترچہ چل رہی ہے بابا صاحب گڑھ کر نے راستر کیا ہوتا ہے بھارت کے سمکان میں لکھ دیا تو میں سے یہ باس لکھا ہوں آج جنگی سرکار ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ راسترواب کی بات کر رہے ہیں میں مستق لے کر آ رہا ہوں ایک مستق ہے گوھجن راستر سے گوھجن راستر ہندو راستر سے گوھجن راستر تک ناکہ یہ مہا دستی ہے ان کی مستق ہے انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت کے ادھر آج جاتا ہے ان کی مستق ہے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ گولورکر کی مستق ہے بھری آتار نیشن ہوتی فائن راسترواب کیا ہے یہ ایمپس گولورکر سے گولورکر ملتے ہیں انہوں نے مستق لے کی اور اس میں بتایا ہے کہ راستر کیا ہے میں آپ کو بتا کی یہ بات نہ کروں گا بسٹر ڈیٹی اوپر وہ کہتے ہیں راستر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ مستق جو ہے انیس سو کنتائیس میں لگی گئی کہ تب مستق لگی گئی جب سب کچھ کامرس کے ہاتھ میں ہے اور یہ جو مستق ہے اس کی مستق ہے جو ہے وہ ایک مہاں کامرسی گیتا لگی اس کی پرستامنا لگی کامرسی گیتا لگی یہ کس پیر کی پرستامنا لگی میں کھونکا کیا بتا رہا ہوں اور کہتے ہیں کہ وہ بیتھاک کا جو ہے واقع انہا جی جنہوں نے اس کی کھونکا لگی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یاد رکھئے چاہے کامرس ہے چاہے پیڈی پی ہے یہ ای بی ٹیم ہے یاد رکھنا یہ ساتھ طور پر سلسلتی کے طور پر دھرم کے طور پر ایک ہے یہ باربر کرنے میں باشر مغلب دیتے ہیں دائی جنہوں نے صلاح کر لیتے ہیں آپ ہم نے کہتے ہیں موڈی جی کوئی دس سالی امتا رو موڈی جنہوں نے کہا کوئی بارن موسوانی کا دیکھئے اسے کو جانتے ہیں دیکھئے اس کی سلسلتی کیا ہے اس میں اوپر وہ جانت کی واجیت آتے ہیں یہاں اس چھوٹی سی پسکر کے اندر یہ عام دلتی نہیں ہے اس کے اندر کو بیفائیت کرتا ہے راستر کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جس دیش کی اپنی سلسلتی ہوتی ہے ایک سماج کا مستہ ہوتی ہے جو ایک سوکر میں بندہ ہوتا ہے اس دیش کو راستر کہاں جا سکتا ہے اور راستر کی کیا سکتا ہے یہ بتا رہے ہیں کیا کرے ہیں میں سے راستر جو ہے راستر کے پانچ رکھ ہوتے ہیں خوبہ خوبہ ریس ریس تھرک سلسلتی بھاشا اور پھر بتایا ہے کہ ہماری جو ریس ہے جس کیل ہے ہم پھارے آئے ہیں ہماری پھارتی شریف ہوتا ہے آ رہے ہیں اور ہماری سلسلتی ویڈک سلسلتی ہے ویڈک سلسلتی ہماری بھاشا سلسلت ہے آج جن کے ہاتھ میں راستہ دا ہے وہ ویڈک سلسلتی کے سلسلتی سلسلتی ہے وہ بھارت کے سلسلتی کو نیکس پیس کم آ جاتے ہیں بھارت کے سلسلتی کو یاد رکھنا یہ دیش کا وہ سلسلتی ہے جس کو سلو میں لی پرینکل آف کا کونٹیوچر بابا صاحب نے کہا ہے اس میں راستہ بات جا ہے ہم بھارت کے لوگ کیا چاہتے ہیں جسٹس نیائے ہمیں نیائے جانی کالا صاحب کہتے ہیں کون سلسلتی ہے سماجی سوسلل جسٹس آرکھن پھر کیا پھر کیا پھر کیا جسٹس سوشل ایکنومک 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 پھر کیا لیورٹی آزادی آگے کیا لیورٹی پیلیٹی سماجی پھرٹنیٹی بھائی چارہ یہ چار جو کہتے ہیں تطب ہیں یہ راستہ بات بناتے ہیں دوسری طرف آرسز کہتا ہے کہ ہم ہندو راستہ چاہتے ہیں ہندو راستہ جو ہے اس کا بھارت کے سمیتان کے ساتھ اور لوگ کمتر کے ساتھ کوئی دیو نہیں ہے یہ کے ساتھ ایک بیرٹیت ہے اور سپیسپیلی آپ انداز کرو کہ نبھے سے دیش کی لیورٹی آتی ہے لیبرالائیزیشن پریورٹیزیشن گلوپیلائیزیشن نبھے منہول سیل کے ٹائپے دیش کو بھلاگ کیسے برانا ہے یہ شروعہ ہوتی ہے جب بھارت کا سبحان بنتا ہے تفسیش میں ہوا نفرے کو اس کی تیری ہوئی اور سارے ایڈوکیشن جس کی بار پر کچھ ہوئی تھی بھارت کی ادھر انیس سو پچاس سے لے کا ایڈوکیشن کے اوپر جہاں ہمیں عقل آتی ہے تین پردیشن بجھٹ ہے تین پردیشن بجھٹ اور انیس سو پیسٹ میں کچھائی کہ یہ بھی جن پیٹھتا ہے وہ کہتا ہے بجھٹ کو چھ پسٹ کیا جائے کارمیس کا چی کو بار پتی ہے بیس ساعت بار کارمیس نے بار کیا کہ ہم چھ بٹیس ست بجھٹ کریں گے ادھریں بزارت رہے ہیں آج رکھنے کیا آپ نے مرحوق میں لے کا بیس ساعت بار کیا تین کے ایڈوکیشن کے اوپر شکشہ کا بجھٹ نہیں بڑھائے اس لئے نہیں رہا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کا جواب رکھ نہیں رہا چاہیے بابا صاحب کہتے ہیں میں اس دیش کو فرمکہ دارت پانا ملکا یہ کہتے ہیں ہم ان دیش کی لوگوں کو بھلا کر رکھ رہا جاتے ہیں آج بھی دیش کا بجل انگار کرو دین پمیشت ہے ہیلپ کی اوپر کو فرضا نہیں ہو رہا ابھی ابھی دیکھو نئی دیارے والا بھارت کے مزدوروں کی حالت اتنی خرابت ہے میں ایک اٹرویل سن رہا تھا تو نبیش کہیں کہ مزدوروں کی حالت اتنی خرابت ہے محاصر کے اندر ہی کہتے ہیں کہ ایسی حالتیں ہیں وہ مزدوری کرتی ہیں چاری اپنا سن میں وہ جب بلتا ہے اور جب بیگیوں کو بہنوں کو بہنوں کو مہاں باری آتی ہے تو تین ایر چاروں کام پر نہیں آتی یہ بڑی سیئرس بات ہے میری پھینی نیٹیوی ہے سن لیے تو ہر مہینے خود بھی ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا پانس سو گیا تھاڑی پاٹھے ہیں جب پاٹھے لگے تو ہر مہینے پیس دن دن چار سن میں جب ہماری آئے گی اس وقت کو ہمارا نظار کا ملتاپ نظر پہ ہم ہی نے کٹا ہا ہے اور ان کو چھے گرہ کہتا ہے ایسا کرو آپ اپنی بچے داری پاٹھے لگو اور وہ جو ٹھیکے دار پتا ٹھیکا ہو گیا داخل سے کہ یہ عورتی آپ کے پاس آئیں گی وہ مزدور ہیں میری ہیں ساکھ تمہارے پاس ایسا نہیں کوئی بات نہیں جتنا بات کرو جتنا پیس پتیس دار پتا کر رہا ہوں لوگ تنکل نہیں کچھ نہ چاہیے سردار سندہ نہیں رہنا چاہیے سردار کو اکشکات کرو یہ مول واسی بہمیروں کو سردار کے ساتھ میں ہاتھ چھوٹنے کو ہم سیدھا کر دیں گے یہ احیار شروع ہوا مہارا شکر کے اندر پورے مہارا ایسا نہیں اور یہ کچھ جہاں نہیں اپنے دیتے ہیں اسے سبجاتے ہیں تو یہ کیسے ہو جائے گا اگر کوئی یہ معنیٰ کیا تو اور کہتے ہیں کہ چار سال کے اندر پانچ لاک اوپے ہیں ان کا گرباش نکال دے پانچ لاک اور کوئی کا انداز کرو یہ دیش کی جو حکومت ہے یہ شاسک جاہویہ ہیں نگیا شاسک جاہویہ ہیں اگرین بیجے بھی نہیں کامرس میں یہ شاسک جاہویہ ہیں ہمیں ایک کلاب بھی رکھنا چاہتی ہیں بھارت کے سبجان کو تجلیے کرے گے ہمارے مزدور جو ہے پانچ لاک ملہو کا گربہ سے نکال دیا بھارت کے سات تشک مائلے جو ہیں وہ انیدک ہیں ایسے بتا رہا ہوا پتا چلے کہ بھارت میں لوگ پر تم نہیں بچنا چاہئے لباتا چل بہا ہے اب یہ راجستان ستار نے کیا کیا سبی ستاری آسپکل میں دے دیا کہ جو بھی گرب بھی مہلا ہو گی جب خطان میں جائے گی وہاں آئیتری کا منطر اپنا بڑا جائے گا آئیتری کا منطر سگیت لگے گا پر کہتے کہ یہ شوط بار میں پروو ہو گیا ہے کہ جب یہ سنگیت جائے گا تو جو پرسکل ہوتی ہے لیبر پیر ہوتی ہے کم ہوگی مہلا کا برہتری بھی نہیں کیا ہو جائے گا یہ بتا رہا ہوں لوگ کنطر کے اندر وہ ان سے برامن کنطر کے بھیانت کا استعمال کیا جائے ہمیں ہوئی جائے نہیں ہے یہ رائٹن میں لکھا ہوا ہے شنگیت سے برہتری سے ٹھیک ہو گا اس مجھے کنا لکھ ہوا لکھ ہوا لکھ ہوا لکھ چلے اور ان بور پر شاہ دس وقت برینیوں ہوا دیش جو ہے وہ سمیتھان سے جب آ رہا ہوا ہوا بہار بتائیں گے میں دستان جو رکھتا ہوں سنا ہوتے ہیں لیکھ میں آج کے سنگر میں آپ بتا جاتا کہ جو راجستان کے اندر جب ایو نائم کے اندر یہ ریسائٹ ہوتا ہے کہ راجستان کے اندر منو مہار کی موت بھی لکھائی رہے ایو نائم بتا رہا ہوں بیش بھارت کے سمیتھان سے جال رہا ہے اور بھارت کے سمیتھان سنمبر انیسو کچاس کو بابا سام کٹ جب بول رہے ہیں دیس قریم کو آئس اس پہ دکھ تھا دیس قریم وہ کہتے یہ بھارت کا سمیتھان رشیق بنیوں کو لکھا جانا تھا کون کہتا ہے دی دی آل بھارت یہ بھارت کا سمیتھان رشیق بنیوں کو لکھنا چاہیے یہ غلطہ اپنے سمیتھان لکھا ہے اس پہ بھشیق بنیوں کی بات ہوئی چاہیے ان کو دکھر ہوا اور دکھر کا بھارت دی آہ ہو کہ بھارت کی ادھر راجت خان ہائی گوٹ کی ادھر جب اٹھائی جون ایوی نائن کو ہائی گوٹ میں مورتی کس نے لگائی بابا صاحب نے کہا کہ میں نے کو چاہ دیا ہے بابا صاحب کا درستان تھے کہ جب آرد کا سمیتھان بھارت ہے بابا صاحب میٹھ کو نور میں کبھی ہس نہیں ان کو چند کا کی سماج کو وہ چند تھے تو آرد خرمت کے رئے بابا صاحب سمیتھان دکھا تو بہت خستحان رہے تھے میں کہ ڈاکٹر صاحب آج آپ مسکر رہے ہیں کہ دیت نارک میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدت کیا تھا کہ میں آپ کو اس دیش کا شانست بنا ہوں دا آج میں بھارت سمیتھان لکھ کے اتنی بری اُقاو جو کہ کہوں بھارت سمیتھان دکھنے بہت بڑی بڑی پاک نے آئیں کیسے پاک نے آئیں وہ سمجھا رہے ہیں آج یوں جی دکھائے ہیں بھارت سمیتھان دکھتے ہیں میرا ایک کہ آپ کی طرح استعمال کیا گیا میرا کہ آپ کی استعمال کیا گیا اور بتائیں کیونکہ جب میں آرٹیکل لکھتا تھا کوئی اکشیر لکھتا تھا وہ سمجھا پھر کی پا جاتا تھا اٹھا سندر پر سانتی پا جاتا کو نیو پا جاتا تھا ایک ایک آرٹیکل ان کے پا جاتا تھا اور ایک آرٹیکل لکھ کی پا جاتا تھا ریکنگ کو دی کی ریکنگ کی بات کہتا ہے میرے پا سانتا کیسے سانسک بڑے راستہ بتا ہے بابا سانسکر کیا کہہ ہے ابھی یہ 20 25 سال تک سانسکر نہیں بن سکتے جو کہ جو پڑے لکھے لوگ ہو کہ ان کو اکھر جو کی دلانی پڑے گی جا باتی کا کام لگا تار کرنا پڑے گا میدانوں پہ آگے کرنا پڑے گا نکلا پڑے گا ایک باتی جو ہے چرچ پڑی ریٹھا اس کے گھاتے اس کے بچے تھے اس کی پڑی تھی بام سے گھر کو اڑا دیا بیٹے کو دکھ ملنے بابا نہیں ہے بابا سب آگے ان کو اکھر کے جو تھی یہاں سے جا پڑ یہاں یہاں سے جاند کرنا ہے 20 35 سال رہیں گے 20 35 سال میں یہ دیش کے شاشت بن چکتے ہیں لیکن اس کی گول شرط ہے جاند بھی کا کام کرنا ہوگا ہمارے بڑے لگ کیا کر رہے ہیں مردہ سواج پارٹی ناکہ کیا مردہ ہے مردے ہیں زندہ بارش بل رہی ہیں یہ مردہ جو رہے آج دیکھنے برش ہوگئے 50 کتنے سال ہوگے 70 سال ہونے والے ہیں 70 سال شاشت نہیں مر سکے دشمن رہا کاس ہوتا ہے کہ دیس کے لوگ کنٹر کے چار پھر لگ ہیں لیجز 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 جہاں کروں بنتا ہے ایکسی کوٹر کارے پارے 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 جہاں کی بیروکرس ہی بیٹی ہے جوٹی شریف نی پارے پارے نی پارے پارے اتنی برقاش راجستان ہائی کوٹ پہ مور کی لگ تھی اور اس مور کی کے لیے جسٹس پڑک کمار جہاں نے پرسی کا ستھاپن کرنے کا بستہ کرتا اور اس سمیے کے چیم جسٹس افراج ہائی کوٹ نی نی کیس کھال لے اس کی سیت بھی دی مور بھی لگ گئی ایک نائم بھی پھولے ویڑکری چار تھارا کے جو یونہ تھے لپنا جاتا کہ اس ہائی کوٹ کے سامنے 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 کی مور کی لگ جائیے جب یہ کہا تو تب کہ وہاں کے تھارا کے تھارا جنل میں پستہ پاس کیا یہ مور بھی ہٹائی جائے یہ مور بھی ہٹائی جائے لیکن آپ کو بتاؤ کہ سسٹر کس طرح ہے رامن بھات کیا ہے تھارا جنل کے کہنے باو جھوٹ بھی بجرام دل کے اجیش اجار کرنیدر مہراج اور سو میں شرمان یاد کا دائم کر دی کہ یہ مور بھی نہیں ہٹائی جائے گی پھولے پھولے بھی چاہتا تھے جو ایکٹیوز ایک دائم سے لے کر آج اسی پھول میں پڑی ہے منو بھات کی پھول لگی گی ہم کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں دیش کے اندر گیر برافری کہہ رہے گی کہ آپ بتا رہا ہم بھار کی سب نیال چھوکے ہیں اس کے اندر تین ہزار نو سو پھول جہاں ہمیں جائے لے واہ ہے تین ہزار نو سو جیتر جج ہیں سٹول کار سٹول کار سٹول 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 پرس پرس دیک بان پوائنٹ کوٹی بتا رہا ہوں مندر میں گھتی کرتے آلو دو پھول کی جوانے آلو دیان کرنا پڑے جا ہمارے جگ مہت ہمارے پھول کار کار جج ہمارے ملے گا ہمارے پرس کیا ہے 1.4 کی بڑے لگے لوگ بہت ہیں اس سٹیج کی خائقہ کتنی کنماز ہے وہ چاہتے انہیں کوئی بھی نیاریتیز چاہد کنم بھی نہیں ہونا چاہیے اسٹی کے دیل لاکہ تو جا ہو سکتے اسٹی کا آدھی بس کوئی بھی نیاریتیز چھوٹی ادارتوں میں اتنا مطر ہے کوئی کی چار سو سو کتنے ہوئی چاہیے ستائیس بس سپریم کوٹ میں ہمارا کوئی بھی جد نہیں ہے کسی ہائی کوٹ میں ہمارا کوئی بھی جد نہیں ہے یہ اس لئے احساس کلا رہا بابا صاحب کہ ہم آزاد ہیں بڑھ لئے لوگ کہتے ہیں ناکھی آس بھی نہیں ہے برامن بھائی ہمارے ساتھ بھائی کھانا 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 آج جو شوہ شاہ کی شیف ہے مدل گئی ہے بھائی 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 ادکاری کو ابھی بھائی کہتا اپنے بھائی بھائی ہمی نہیں ہوتی کہ میں اس لئے آنکھ دکھائی کہ دیج کی جو نیائے پھرمائی ہے بھائی ہمیں کو کہا کہ بھائی 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 رہیے جن لیے کہتے ہیں اب سب کہتے ہیں برام لوگ کو جد نہ مناو اب اگر فکر دیکھو بے تو بھارت کی بیائی والی کا خیصدر بڑھا خیصدر بڑھا ہے جزیس کی وہ دماغے باتا ہے شخصہ کے شخصہ کے انتر ان کو پرویش نہیں ہونا چاہیے دوستوں کو ایک بہتا تھا تیرا پرٹ کر دیا تیرا نیسی بھی بنا دیتا ہے یہ شخصہ ہوتا ہے تیرا پویکٹ دوستر اور ساتھیا کہا تیرا پویکٹ دوستر کیا ہے دوستوں پویکٹ دوستر میں اگر پیچر کی بڑھنی ہونا ہے تو اس میں یونی بوسٹی پر آئیونٹ ہوگا اگر یونی بوسٹی پر آئیونٹ ہوگا تو ساری کے ساری média پروسٹ کی قرWorkت ہوگی تیرا پویکٹ میں کیا کیا انہوں نے یونی بوسٹی کا دپارٹمنٹ کو عادر دپارٹمنٹ میں کبھی بھی دو سے یا تیر سے زیادہ پوست نہیں نکلی اگر یہ لانکھوں ہوتا ہے تو ہمارا OBC کا نمبر چمتا آئے گا OBC بھر بھی نہیں ہوگا ساتھ مانمہ سجور پاس آئے گا سجور پاس آئے گا سجور پاس آئے گا تیرا دوست تیرا کا ہے کبھی بھی آنی باسی پر فیصل نہیں ہوگا آپ سن کے حرار ہو جائیں گے میرے پاس تکر کے آج بھارت کے اندر جتنی سینٹرل یونیورسٹری ہے سینٹرل یونیورسٹری کتنی ہے چالیس میں بتا رہا ہوں جہاں سے ہم اقل کا ساتھی دیکھے بار دکلنے والے ہیں ان کو اقل نہیں آنی چاہیے BJP کے کتنی بنتری پر دمار ہوتے ہیں وہ بدیش کے ہسپیکل پر جاتے ہیں ٹھیک ہو کے یہاں آکے نمبر بڑھاتے ہیں ہسپیکل نہیں بناتے خود کو مدیش میں جا رہے ہیں ہسپیکل نہیں بناتے ہسپیکل بنائیں گے تبدوز کو جائیں گے یہ لوگ بھارتے جائیے اقل ہی آنے چاہیے سینٹرل یونیورسٹری ہی آنے چاہیے اور اس میں سیڈولڈ کاس ٹوٹل پرفیسر ہیں کیارہ سو پچیس کیارہ سو پچیس پرفیسر ہیں سیڈولڈ کاس انتالیس پرفیسر ہیں ہونے چاہیے ایک سنیٹ میں وان سیسٹی نائک اندرہ پرسینٹ کجھرے ہیں انتالی سیڈولڈ کاس کے پرسینٹیں کتنی ہیں جیو پر سیون آدم آسیوں کے ایک پرسینٹ بھی پرفیسر نہیں ہے او بی سی کا جیو او بی سی کا ایک بھی کسی ایکرین دیالے میں پرفیسر نہیں ہے کہتا کہ چارٹ ہو جنیدار ہو کجھر ہو ایک بھی ان کا پرفیسر نہیں ہے گلانس میں یاد نے کہا تھا میں مقیم انتری بنا ہا سوچا ہا کہ میرے کسی جس نے ہوئی چاہیے میرے دیاں ہونے چاہیے کہتا ہے مجھے لگت کوئی بھی دیاں یاد نہیں ملا بیکوٹ نہیں ملا بیکوٹ لوگوں کی حالت مطاقہ ہو مندر میں بفتی کرنے وال ہو بابا صاحب میں کو کیوں کہنا پڑا حضر لگائی بلدی ہے تو سنسل میں گسرے کیلے جائے لو مندر میں تو کسی جس پویش کر جاتے ہیں یہ بابا صاحب سے کہنا پڑا جڑائی جاتی ہے تو مندر میں پویش کرنے کی رائیت جو جڑائی جاتی ہے تو سنسل میں اس لئے کی جڑائی لوگ یہ فکر ہے اور کیا کے کہہیے ہیں ایسو شیئر دو ہزار چھے سو بیس شدول پاس ایک سو پیس ہونے چاہیے تیسو پیار رہے ہیں شدول پای چاہیے بھارت پویش تیسو ستار او بی سی جو ہے سات سو سات ہمارے چاہیے جی رو ایک بھی او بی سی بھارت کی کسی بھی کی اندر پیش دیالے میں ایسو سی پروفیسر نہیں ہے آگے سسٹن پروفیسر سسٹن پروفیسر سات ہزار سات سو سفاسر سڑھو ٹرائی تار سو ٹرائی او بی سی ایک ہزار ایک ستیرہ ہونے چاہیے کتنے دو ہزار سترے سور اندار جاتی ہے پانچ ہزار ایک سترے یہ میں اس لئے بنا تھا ہوں بھارت کے سو ادھان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہم کہتے بھارت سو بچاؤ اب بھارت سو بچانے کا کیا طریقہ ہے لوگ بھارت کو بہار کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ فکر ہے کہ بھارت سب نے کہا کہ what is constitution feeling بھارت سو 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 کیا ہے وہ کہ کہ constitution is a pact P.S.V.P. Constitution is an agreement یہ لوگ در کے اندر دپیٹیشن میں بھی سمیدار ہوتا ہے لوگ اندر کے سمیدار کے اندر کہتے سمیدار لوگوں کے ساتھ ایک بات آتا ہے ایک سمیدار آتا ہے اور سمیدار میں دکھا آتا ہے کہ سمیدار لاکھوں ہوگا تو سمانتا ہوگی فردیس کے اندر بیس کرو لوگ روز بھوکے سوتے ہیں روز روز بھوکے سو جاتے ہیں بیس لوگ سات ہزار لوگ روز بھوک سے مرتے ہیں تین ہزار بچے لوگ سے مرتے ہیں یا ابھی آپ نے دیلی ویڈر کے اوپر دیکھا دیلی ویڈر کے اوپر فرمان اکل آتی ہے خوب لانی بردانی ہے تو چھانسی والی رانی تھی یہ پیس بھائی ہے رانی کی چھانسی جب ہے پیس بھائی ہے سب سے قدر آخشہ سب آخشہ سب میں لوگ روز آخشہ لوگ کے ساتھ باد آخشہ کہ ان کو دیس کا نابی صندوق آئے تھا اور ان کو سب حق مک ملے گی آپ کے تزدیق ہی بھٹان چھوڑا ساتھ ہے چھوڑا ساتھ ہے بھٹان کے اندر ایٹیز کے اندر راجہ کے بچے کھونے سے بڑی رہے تھے درمو نے کہا بچوں کو سرکاری سکول پہ لے جب بچوں سرکاری سکول پہ ایٹیز کے اندر جب بچوں نے سکول جانا شروع کیا راجہ کے دیکھے ہیں مابا کو بتاتے تھے سرکاری سکول میں کیا دیکھتا راجہ نے سرکاری سکول کتنے بڑیا شاہی ہے پہ دان سال کے اندر بھٹان کا ایٹیوکیشن سسٹم بھٹان کا راجہ کہتا تھا کہ لوگوں کو عقل بی جائے ایٹیوکیشن بی جائے سلسار کا بہا دیکھ پڑا ہوا ہے ایٹیوکیشن میں اب بھٹان کے اندر کوئی بچہ اگر پرائیویٹ سکول میں پڑھتا ہے سرکاری سکول بھٹان کے اتنے بڑیا ہے ایٹیوکیشن سسٹم تو ہے بھٹان کا بہت ایٹیوکیشن سسٹم کیوبا کا کمال پارے کیوبا کے داکٹر میں کمال کے سلسار پہ کہیں بھی آگ رہو کیوبا چھوکا سرکیشن بہان دو بھٹانے بھارت کے اندر دس ڈاکٹر پاس سوش پندرہ فکر ہے ان کے پیسے ایک ڈاکٹر ہے اور کہتے ایک ڈاکٹر جبتیوں کے پیسے ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے بھارت کے اندر ایک ڈاکٹر کی اس وقت پندرہ لاکھ داکٹر کم ہے پندرہ لاکھ داکٹر کم ہے یہ کہ کیوں داکٹر کہ وہ سوچ نہیں ہے دیش کو غلام بنا کے کیسے رکھ رکھ تو جو کشے رکھ رکھ ہے کہ سکتے سال بار دی ہم رہی کے پھرے ہیں اس دیش کے شاس کو نے اپنی شرط رکھنے کے لیے لگا بچا کیا اور کدھر ہم چک رہے باوست پھر دکھ ہم اس دیش کے شاس کیسے بن سکتے ہیں اس سے بات مگلو اس جب ہم یہ سوچ رہے تھے تو بی سی جو مجھے پھول کیا کہ لیانی جی مجھے ہندی کا بڑا 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 اس پہ ایک بڑا بڑا سکتے پڑ کہ ہم آپ سب کے لیے ہے کہ ہم اس دیش کے اندر سمائج کان بول کے آنے چاہتے ہیں تو ہم بڑا تھا دستی سمائج اندولت کیسے چلانا راستہ بڑا کیا کہ یدی اس دیش کے اندر سمائج اندولت چلانا ہے تو ہمیں تھارج دستی کو چھوڑ دینا چاہیے کہ دی بڑی بڑا تھارج دستی کو چھوڑ دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے جن کو اس دیش کے اندر سمائج اندولت چلانا ہے ان کو تھارج دستی کو چھوڑ دینا چاہیے اور انہیں دیش میں اندولت چلانے کے لیے سمائج دستی کو اپنا ہو گا سمائج دستی کو تاک ہے سمائج کی اندر کیا ہو رہا ہے بیرزی کی بھار دی جن کی ایکس من ہوتے ہیں دو دست مارک کے اندر بھارت میں بارہ آخر لوگ پولیوشن سے بڑے بارہ بارہ دا لوگ کنی لوگ میں خید کیا جائے بارہ دا لوگ پولیوشن سے بڑے تو ساتھیوں یہ کون لوگ ہیں ہماری حالت اس لیے خراب ہے کہ اس سمائج جو پڑھے کے لوگ جو بدری جیوی لوگ ہیں ان کی بدری زندہ نہیں ہیں وہ بنے لوگ کی طرح جیرے ہیں سارے چھے سو ہمارے پرکوں نے اچاند کی بات کی بھی اب ہمار اچاند کی بات کر رہے ہیں یہ جاند تک ہو سکتا ہے ہمارے سماج کے پڑے کے لوگ جو بدری جیوی بنے گے بدری جیوی جیوی سماج میں لوگ کو زندہ کر ایک سماج تک بولت چلا سکتے ہیں آپ نے سمجھا ہوں دیماغ کی براہ دی رہے ہیں دیماغ کی براہ ہم نے آپ کی پیٹ کی براہ دیان رکھا ہے آپ نے میری براہ کو دیان سے سنا میں سمجھا ہو اگر یہ دیماغ کھا لی تو آپ دیماغ اور دل حص کھل جانے ہیں تو میں سمجھا ہوں کہ آپ لوگ ہیں کہ کھانا کھانے کے پاس یہ مورکہ سماج پارٹی کا جو جو جنا بھی گھوش نا رکھت ہے ایک دو دل میں تھوڑ کو ہمیں دو دنے پہ لے آیا ایک دو دل میں نا خور سمجھ کر آج دل کو دل رکھ رکھ ہم ابھی آج کی جانا بات نہیں کر سکتے ہم سر بات کھانے جو جا رکھ رہا ہے یہ جا رکھ آج لوگ آگ بات کریں گے مجھ بات سلام رکھ سلام رکھ 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 اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے